ملکم تو ہور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم اس وقت موجود ہیں مین فالیا روٹ پہ اور یہاں پر شہباز بھائی ہمارے لیے مٹھے کا جوس بنائیں گے ڈیلی لائف میں جب ہی ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو ہم یہاں سے مٹھے کا جوس بیتے ہیں کیونکہ مٹھے کے جوس کے بہت سارے فائد ہیں اور ایک ایسی جگہ جہاں سے آپ کو بلکل اچھا جوس ملے ہائی جین طریقے سے بنایا ہوا ہو تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے مٹھے کے جوس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے دل کی پاور کو دل کو پاور دیتا ہے اس کے علاوہ بیوہ یہ بیماریوں سے لننے میں جسم کی مدد کرتا ہے اس میں بہت سارے ایسی پراسٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے جسم کی پاور کو بڑھاتی ہیں اور بیماریوں کے خلاف لننے کی طاقت دیتی ہیں تو ہمیشہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو آپ کے لئے آپ کی صحت کے لئے اچھی ہو جہاں پہ جوس بکل ہائی جین طریقے سے بنایا گیا ہو تو آج آئیں ہم آپ کو اس جوس کا بنانے کا پسکت دکھاتے ہیں اور شہباز بھائی سے ملواتے ہیں جو ہائی جین طریقے سے جوس بناتے ہیں اسلام علیکم شہباز بھائی کیسے حال ہیں آپ کے کیسے حال ہیں آپ کے آج کس چیز کا جوس پھلا رہے ہیں ہمیں اور آج آپ آپ ہمیں ایک مصممی کا پھلائیں گے اور دوسرا آپ ہمیں میٹھوں کا پھلائیں گے یہ مصممی کس موسم میں آتے ہیں شہباز بھائی یہ پاس ہے جب سردی آنے والی ہوتی ہے تو آج 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 تو کتنے روپے کا گلاس دے رہے ہیں آپ لوگ مصممی اور میٹھے کے جوس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کے بہت سارے پوائد ہیں ہماری ہیلس کے لئے یہ ہمارے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے میدے کے لئے بہت اچھا ہے ہم کھڑے ہیں مین پھالیا روڈ جو نکلتا ہے منڈی بھاؤ دین سے گجرات کی طرف شہباز بھائی کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ یوس بنا رہے ہیں چھ سال ہو گئے ہیں بھائی صاحب کو یوس بناتے ہیں اور یہ مشین ہے جس کی مدد سے میٹھوں کا جوس جو نکلتا ہے اور یہ مشین ہاس سے چلائی جاتی ہے شہباز بھائی کتنا زور لگتا ہے اس مشین کو چلانے کے لئے کچھ زور نہیں لگتا ہے آپ کے لئے بلکل اکسان ہے شہباز بھائی نے کھل ہائیجین طریقے سے یہ جوس بناتے ہیں بلکل گلوز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کسٹمر کو ہیلڈی جوس پلائے جا سکے بھائی کے پاس بہت زیادہ رش بن جاتا ہے اس وجہ سے وہ پہلے جو میٹھوں کا چھلکہ ہے وہ اتار کے رکھتے ہیں تاکہ جیسے ہی کسٹمر آئے ان کو جوس نکال کے تو پلاتے رہے جوس ہمارا نکل کے اس جگ میں آ چکا ہے شہباز بھائی نے ڈسپوزیبل کلاس کے لئے ہے میٹھے کا جوس بن کے بلکل ریڈی ہے اور ابھی شہباز بھائی ہمیں سرب کریں گے بلکل جوس اس وقت بن کے میرے ہاتھ میں آ چکا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ڈسپوزیبل گلاس ہے اور اس کا سٹرہ بھی ڈسپوزیبل ہے اور یہ بلکل ہائیجین طریقے سے بنا ہوا جوس ہے جو کہ ہماری صحت کے لئے بہت اچھا ہے اگر آپ بھی منڈی باؤ دین میں ہیں اور جوس پینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا ہیدر فریش جوس پوائنٹ پہ آئیں اور یہاں سے فریش جوس پیئیں تاکہ آپ کی صحت کو کوئی نقصان نہ ہو